اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی وہ اسی بات پر خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے وہ اسی بات پر خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی گی مال بڑا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کاہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہا ہے اولاد بڑھی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے قلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا میرے قلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق کے سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق کے سجدہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹشکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی لیکن کچھ نعمت توفیق کے سجدہ جسے توفیق کے سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے میں نے اس سے توفیق کے سجدہ چین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چین لی ہے نہ دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق کے سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہے